اور یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کو بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بخشش نہیں ہوتے ان میں سے پہلے نمبر پہ جو بندہ آتا ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان وہ کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کو ستانے والا ماں باپ کو آنکھیں نکالنے والا ماں باپ کے ساتھ باتمیزی کرنے والا ماں باپ کو دکھ اور تکلیفیں دینے والا ماں باپ کا جو نافرمان ہے پندرہ شبان کی جو رات ہے اس رات کو اس کی بخشش نہیں ہوگی ہاں اگر یہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے سچے دل سے توبہ کرے ایسی توبہ کرے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایسی توبہ کرو ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد تو گناہ ہی نہ ہونا چاہیے یہ ہے سچی توبہ یہ ہے سچی توبہ کے بندہ گزشتہ گناہوں کا اطراف کر کے شمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگرہ میں دعا کرے یا اللہ جتنے بھی گناہ کر چکا ہو آپ تک معافی دے دے آئندہ سے کبھی بھی نہیں ہوگا آئندہ سے کبھی بھی یہ گناہ نہیں ہوگا اس انداز میں میرے بائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزارے اور شبہ برات کی رات ہم اللہ سے معافی مانگیں جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہے وہ غور سے سننے شبہ برات میں ان کی بخشش نہیں ہے شبہ برات میں ان کی بخشش نہیں ہے وہ ماں باپ سے معافی مانگیں چودہ شبان کی جب دن گزر جائے گا سورج گروہ کو انہیں سے پہلے تاری معافی مانگ لیں ماں باپ سے ماں کو بھی راضی کرے باپ کو بھی راضی کرے رو رو کر منائے پاہو پکرنے پرتے ہیں پاہو پکر لیں یہ بہت بڑی ہستیاں اللہ نے دنیا میں اتا کی ہیں ماں باپ جیسی دولت دنیا میں کہایا تو ان کو منائے ان کو راضی کرے پھر آپ جب عبادت کریں گے نہ اللہ پاک مخشش فرما دے گا رب و کرم فرما دے گا لیکن اگر ماں باپ کو راضی نہ کیا ایک شب برات کیا لاکھوں شب برات عبادت کرتے رہو ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے تو عبادت تمہارے مو پہ مار دی جائے گا ماں باپ کو راضی کرے جو ماں باپ کا نافرمان ہے یہ میں نے کہہ رہا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اس رات کو اس کی بھی بخششنی ہونی ہے اور فرمایا ہے چغل خور کی بھی بخششنی ہونی ہے کس کی بخششنی ہونی سارے بولے انچی واسک چغل خور کی بھی بخششنی ہوگی ادھر سے بات اٹھائی ادھر جا کے کر دی ادھر سے اٹھائی ادھر آ کے کر دی اس کو کہا فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے لرائیاں کروانا خاندانوں کی دو آدمیوں کی دو درو کی لرائیاں کروانے والا یہ جو چغل خور ہے نا اس کو بھی چاہیے اگر یہ چاہتا ہے کہ شب برات کے مجھے بخشش کا پروانہ مل جائے اس کو بھی چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے سچے دل سے توبہ کرے جن کی لرائیاں کروائی ہیں ان کے پاس جائے ان کو جا کر بتائیں مجھ سے یہ گلتی ہوئی ہے مجھے معاف کر دویا معافی مانگے ان سے بھی معافی مانگے پھر رب سے بھی معافی مانگے رب سے بھی معافی مانگے چونکہ ہور کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے ایسے ہی میرے بھائیوں سودھ خور سودھ خور جو بندہ ہے جو خواب دیکھتا ہے کہ رات و رات امیر ہو جاؤ دو نمبر کام کرتا ہے کہ بس حرام مال آجے اس کو پروائی نہیں ہے نہ حلال کی نہ حرام کی وہ کہتا ہے بس میں رات و رات امیر ہو جاؤ اب سودھ کا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں سودھ خور ہیں اب تو کرزے دینا شروع کر دی ہیں سودھ پر کرزے دینا اور معافی کے ساتھ ہمارے ایسے ایسے بھائی جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں جن کو پتہ بھی ہے سودھ ہے پھر بھی لے رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے کس کے ساتھ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب یہ سودھ لینے والا سودھ دینے والا اپنی خیر منائیں شب برات آنے والی ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ شب برات کو تمہاری بخشش ہو جائے تمہارا بھی ان لوگوں کی لسٹ میں نام آ جائے جن کو رب نے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانا ہے تو تمہیں یہ کام چھوڑنے پریں گے سودھ خور کی بخشش نہیں ہے چوگر خور کی بخشش نہیں ہے ہاتھ کی لکیریں دے کر جو بندہ مستقبل کی باتیں بتاتا ہے حدیث میں اس کے بارے میں بھی آیا کہ اس کی بھی بخشش نہیں ہے اور ایک اور بندہ رشتے داریاں توڑنے والا سارے بولے رشتے داریاں سارے بولے کون سا بندہ رشتے داریاں آپ تو ایسے بندے بھی نکل آئے ہیں معذرت کے ساتھ خود تو رشتے داری توڑی توڑی ہے وہ دوسرے کو کہتے ہیں اگر تم نے اس کو بنایا لہا میں نے تمہیں بنانا بھی چھوڑ دینا ہے پھر وہ تیسرے کو کہتے ہیں میں اس کو نہیں بلاتا یعنی کہ ہم اتنے فیرور بن چکے ہیں اتنا غروع اور تکپر ہمارے در آ چکا ہے میں اس کو نہیں بلاتا تم نے بھی اس کو نہیں بلانا اوے فلان یا تم نے بھی اس کو نہیں بلانا اوے فلان یا تم نے بھی اس کو نہیں بلانا یہ اب سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشر میں چل پر ہے میرے بھائیو جو بندہ رشتے داری کو توڑنے والا ہوتا ہے نہ سن لیں حدیث میں یہ آیا ہے شبع برات کو اس کی بھی بخشش نہیں ہ Texas شبع برات کو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے ایسی توبہ کرے جس کے بعد پھر گناہ کا ارادہ ہی نہ ہو گناہ ہی نہ ہو ایسی توبہ کرے سچے دل سے پھر رب کرم فرما دے گا اگر توبہ نہ کی مسجد میں آ گیا محفل میں بیٹھا رہا ساری رات عبادت کرتا رہا یہاں سجدے کر رہا ہے اور خاندان میں مشہور ہے یہ تو فسادیہ ہے خاندان میں مشہور ہے یہ تو رشتہ دار یہاں توڑنے والا ہے یہ تو رشتہ داروں کو اپس میں لروانے والا ہے میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے بچے اور ان کو سمجھائے خدا کا ہو کرو یار ہمارا دین دینے سلاف ہمیں یہ حکم دیتا ہے ہم نے رشتہ داریاں توڑنے نہیں ہیں بلکہ جوڑنی ہے ہم نے رشتہ داریاں جوڑنی ہے رشتہ داروں کو اپس میں ملا کے رکھنا ہے جو توبے والا ہوگا شب برات کو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی ایسی میرے بھائیوں یہ رات بڑی برکتو والی رات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزارے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کی باتوں میں